تحریک انصاف کا اسلامباد میں آج ہونے والا جلسہ ملتوی اب آج ستمبر کو ہوگا جلسہ ملتوی ہونے پر پی ٹی آئی میں اختلاف بیریسٹر گوہر اور آزم سواتی نے بانی پی ٹی آئی سے ارڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد جلسہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا کہا ملک میں انتشار نہیں چاہتے پر ام جدر جوہت پر یقین رکھتے ہیں علیمہ خان نے کہا صبح ساڑھے سات بجے جیل میں ملاقات کیسے ممکن ہو سکتی ہے آزم سواتی نے کس کے کہنے پر جلسہ ملتوی کرنے کا پیغام پہنچایا فیصلے خود کرتے ہیں اور بانی کا نام لگا دیتے ہیں موجودہ لیڈرشپ کا بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالنے کا ارادہ ہی نہیں مزیرالہ خیبر پخصنخہ علی امین گنڈاپور نے کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا رک جاؤ تو رک گئے بانی کے حکم پر آگے بڑھنے کو بھی تیار ہیں اور پیچھے ہٹنے کو بھی مجبور کیا گیا تو اس حد تک جائیں گے کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر جلسہ ملتوی کیا ملک میں آئین و قانون کی عملداری یقینی بنائی جائے اسلام آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو آٹھ ستمبر کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی اینو سی جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق انتظامیہ پی ٹی آئی جلسے کو سیکیورٹی فراہم کرے گی جلسہ کرنے والی افراد کسی بھی شہری کے بنیادی حقوق کو متاثر نہیں کریں گے لوگ شام چار بجے اکٹھے ہوں گی اور سات بجے منتشر ہو جائیں گے گوورنر فیصل کریم کنٹی نے کہا پی ٹی آئی کو آٹھ ستمبر کو بھی جلسہ نہیں کرنے دیں گے دہری کے انصاف ہماری اجازت کے بغیر جلسہ نہیں کر سکتی پی ٹی آئی میں خود انتشار ہے اس لیے بھی جلسہ ملتوی کیا وزیراعلا قیبر پخصنخاہ اسمبلی میں اعتماد کھو چکے علی امین گنڈاپور اعتماد کا ووٹ لے بلاول بھٹو کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات وزیراعلا ملاد علی شاہ نے کہا بلاول بھٹو پورے ملک کے مسائل پر بات کریں گے بزل ڈاکو بلوں سے باہر آئیں سندھ حکومت ڈاکووں کا خاتمہ کرے گی ڈاکووں کے خلاف ضرورت پڑھنے پر رینجلز اور فوج سے مدد لیتے ہیں امن و امان کی سورتحال جنوری کے بعد بہت بہتر ہے دیگر صوبوں کے مقابلے میں سندھ زیادہ پرامن ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے رقم بھیجنے میں آسان بونہ راست کونیکٹیوٹی منصوبے کا آغاز وزیراعظم شہباز شریف نے کہا بونہ راست سے حوالہ ہنڈی اور غیر روایتی چینلز کا خاتمہ ہوگا منصوبہ پاکستانیوں کو عرب ممالک سے ڈیجیٹل ادائیگی کی سہولت دے گا ترسلاتِ ذر میں بھی اضافہ ہوگا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے رقم کی منتقلی میں آسانی ہوگی یقین ہے ملکر چیلنجز پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے آرمی چیف جنرل سیدہ سے منیر سے ہاورڈ بزنس سکول کے طلبہ کی ملاقات علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے گردار پر تبادلہ خیال آرمی چیف نے پاکستان کے پوٹنچل پر روشنی ڈالی بیجیٹل دور میں غلط معلومات اور فیک نیوز کے خطرات سے خبردار کیا کہا ذاتی تجربات کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کریں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ملک میں میکرو اکنومک استحکام آ رہا ہے ذر مباتلہ کے زخائر اور سرمایکاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے ڈیجیٹلائزیشن سے غربت اور بدعنمانی کا خاتمہ ہوگا سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کے فیصلے میں درستگی کی وفاق کی درخواست منظور کر لی سپریم کورٹ نے چھے فروری اور چوبیس جولائی کے اعتراض شدہ پیراغراف حضف کر دیئے عدالت نے فیضلے میں کہا حضف شدہ پیراغرافز کو عدالتی نظیر کے طور پر پیش یا استعمال نہیں کیا جا سکے گا ٹرائل کورٹ پیراغرافز سے متاثر ہوئے بغیر مسکورہ مقدمے کا قانون کے مطابق فیصلہ کرے عدالت میں اسلامی نظریاتی کانسل کی سفارشات بھی پیش کی گئی فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے سنایا مولانا فضل الرحمن کا کل یوم تشکر منانے کا اعلان کہا سپریم کورٹ نے قابل اعتراض شکوں کو خاتم کر دیا پاکستانی قوم نے یکچہتی کا مظاہرہ کیا آپوزیشن اور حکومت بھی ایک پیج پر تھے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مونس الہی کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاغ کرنے کا حکم جائدادیں اور بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کی ہدایت منی لانڈرنگ مقدمے میں عدالت کا حکم خصور میں 26 کنال سے زائدہ رازی لاہور میں ایک پلوٹ اور گھر منجمد کیا جائے گا مونس الہی سمیت 6 اشتہاریوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جائیں گے اسپیشل سنٹرل عدالت لاہور نے آئندہ سمات پر عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی سمات 19 ستمبر تک ملتوی اٹک میں سکول وین ڈرائیور کی دشمنی دو بچوں کی جان لے گئی سکول وین پر فائرنگ سے دو بچے جان بہت پانچ سخمی ڈرائیور بھی سخمی ملزمان نے دشمنی پر ڈرائیور پر فائرنگ کی بچے بھی ذت میں آگئے صدر عاصف زرداری وزیراعظم شہباز شریف کی واقعی مضمت ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے ریپورٹ طلب کر لی کراسی گیلا کے اورنگی ٹاؤن میں دو فیکٹریوں میں آگ لگ گئی کی ایم سی کے فائر ٹینڈرز نے چار گھنٹے بعد آگ پر کابو پایا نیو کراسی میں دھاگے کی فیکٹری میں بھی آگ لگ گئی فائر بگیٹ نے کابو پا لیا فیصل آباد میں کورٹن مل میں لگی آگ پر بھی کابو پا لیا گیا آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی وزیراعلا علی امین گنڈاپور کا سوابی کا دورہ جلسے کے لیے رکاوٹیں ہٹانے کے لیے لائی مشینری آپریٹرز کو پانچ پانچ ہزار روپے دیے فوٹے سوشل میڈیا پر وائرل وزیراعلا کے بھائی فیصل آمین گنڈاپور نے کہا علی امین نے جلسے کی تیاری کرنے والوں کو پیسے دیے اگر اپنی جیب سے قریبوں کو پیسے دیں تو اس میں کسی کو کیا مسئلہ ہے اپوزیشن اتحاد کے سرورہ محمود اتقزائی پی ٹی آئی جلسہ ملتوی ہونے پر ناخوش اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس بلا لیا کہا میرے نام سے عدالت میں درخواست جماع ہے پی ٹی آئی نے جلسہ منسوخی سے پہلے اعتماد میں نہیں لیا محمود اتقزائی اپوزیشن آنماوں کے ساتھ جلسہ گاہ پہنچے کہا آئین ہمیں جلسے کی اجازت دیتا ہے وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری نے کہا ایک سال سے جلسہ اور احتجاج کا کھیل کھیلا جا رہا ہے جو شارنگیزی سے سوشل میڈیا پر پھیلائی ہے وہی جلسے میں پھیلانی تھی غیر سیاسی لوگ انتشار اور افرات افری پھیلانی کی جد و جہد کا نام دیتے ہیں نامائی کی ناکام بغاوت کے ایک ایک کردار کو کٹہرے ملانے کا وقت آ گیا راہنما تحریک انصاف شیر افضل مروت اسلامباد میں گرفتاری کے بعد رہا اسلامباد پولیس کے اہلکار پی ٹی آئی راہنما کو تھانا گولڑا لے گئے ترجمان اسلامباد پولیس کے مطابق شیر افضل مروت کو انتشار نہ پھیلانی کی یقین دیہانی کے بعد رہا کیا گیا وزیر اطلاع تطارن نے کہا دیجٹل دور میں پروپاگنڈا تیزی سے پھیلتا ہے باتیں کرنا آسان کام کرنا بہت مشکل ہے لاب ٹوپ سکیم پر ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا دانش سکول پر بھی تنقید کی گئی نوجوانوں نے ملک کی تقدیر بدل نہیں ہے پاکستانی جب کوئی چیز تھان لے تو کوئی طاقت روک نہیں سکتی دریائے سندھ میں قاضی احمد کے مقام پر درمیان درجے کا سہلاب مزید دس دیہات میں سہلابی پانی داخل نوابشا کے چالیس سے زائد دیہات متاثر کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع مٹیاری کے مقام پر کچھے کے بھی بیس سے زائد دیہات زیر آب آگئے لوگ نکل مکانی پر مجبور